آپ کو محج علم دیئے کیلئے وقف کر دیا اور کوئی دوسرا کام کیا ہی نہیں ہے اگر یہ دوسرے کام کرنے ضروری ہوتے اللہ کے پیغمبر ان کو فرما دے تم ساتھ دنیا بھی کرو تم تیارت بھی کرو تم مزدوری بھی کرو تم نے صرف اپنے آپ علم کے لئے وقف کیوں کر دیا تو جو انسان اپنے آپ کو محج علم کے لئے وقف کر دے وہ یوں سمجھے کہ سنت ابو حریرہ کو زندہ کرتا ہے بہتر ابو حریرہ کو اللہ نے سنت عطا فرمائی دی ابو حریرہ کی سنت کو زندہ کرتا ہے کچھ لوگ ہو تھے کہ جن کو ابو حریرہ سے پیار تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو وضعت ابو حریرہ کے رکشے قدم پہ چل پڑے اور بعض ظالم وہ تھے جن کو صحابی رسول سے پیار نہ تھا ان نے صحابہ پہ حملے کرنے شروع کر دیئے میرے دوست تو ایک بات دے نشین فرما لے دنیا میں جو بھی انسان دین پہ حملہ کرتا ہے یا وہ کم علمی کی وجہ سے کرتا ہے یا وہ کم عقلی کی وجہ سے کرتا ہے یا زد کی وجہ سے کرتا ہے اور تو بجہ نہیں ہوتی یا علم نہیں ہوگا جاہل ہوگا یا انسان میں علم ہوگا تو عقل کم ہوگی کم عقل ہوگا یا انسان کے اندر اللہ علم بھی دے گا عقل بھی دے گا مگر زد ہوگی اس کے لئے سے دین پہ حملہ کرے گا جن لوگوں نے صحابہ پہ حملہ کیے ان میں سے بعض دون لوگ تھے جن نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور حملے کا انداز کیا اختیار کیا اب حضرت ابو حریرہ کا نام ابو حریرہ تو نہیں تھا نام دن کا عبد الرحمان تھا والد کا نام سخرا تھا عبد الرحمان بن سخرا اور بھی ان کے نام روایات میں آتے ہیں لیکن زیادہ ملتبر روایات یہ ہے ان کا نام تو عبد الرحمان والد کا نام تھا سخرا تو بعض لوگ فوراں کہیں گے لگے کہ تم ابو حریرہ سے پیار کرتے ہو حریرہ عربی زبان میں بلی کو کہتے ہیں ابو حریرہ کا بلہ در بلی کا باپ یہ کونسا عظمت والا آدمی تھا اگر عظمت والا انسان ہوتا ہے اس کا نام ابو حریرہ کیوں رکھتے میرے دوستو جس کے لیے میں نے بات اٹھائی اللہ کا یہ بات آپ کو سمجھ آرہے ہیں اب بات سمجھنا لوگوں نے اعتراض کیا اور اعتراض کیا کرنے لگے حریرہ نام ہے بلی کا بلی کا بھی نہیں بلی کے بچے کا اسے ہم بلوگڑا کہتے ہیں عربی زبان میں حویتن بلی کو کہتے ہیں اور بلی کے چھوٹے بچے کو حریرہ کہتے ہیں جسے ہم بلوگڑا کہتے ہیں ابو حریرہ کا بظاہر نام کیا ہے بلی کا باپ لوگ کہتے ہیں اگر ابو حریرہ بڑے باکمال لوگ ہوتے تو لوگ اس کو علامہ کہتے ہیں لوگ اس کو فقی کہتے ہیں لوگ اس کو محدث کہتے ہیں ابو حریرہ کیوں کہتے ہیں میرے دوستو صحابہ عشق کا اندازہ کریں یہ بات میں کیوں کہنے لگوں ہمارے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ داکتر زاکر نائک کی صورت میں آیا ہے اس غالم نے ایک نیا پرسوا دیا ہے وہ کہتے ہیں پیغمبر کے عمل دو قسم کے تھے نبی نے بعض عمل کیا نبی ہونے کی حسیت سے اور بعض عمل کیا انسان ہونے کی حسیت سے میں اور آسان کرتا ہوں وہ کہتے ہیں حضور نے بعض کام کیا عبادت کے لیے اور بعض کام کیا بشن تقاضی کی وجہ سے مثلا نبی نے وضو کیا وضو کیوں کیا کہ نماز پر نیتے اللہ کا حکم تھا پیغمبر نے نماز کو پڑھی یہ اللہ کی عبادت کا حکم تھا نبی نے روزہ رکھا یہ عبادت تھی نبی نے حج کیا عبادت تھی نبی نے جہاد کیا عبادت تھی یہ تو نبی نے کام فرمائے عبادت سمجھ کر لیکن بعض کام وہ تھے جو عبادت نہیں بلکہ بشری ضرورت تھی مثلا وہ کون سا پیغمبر نے لباس پہنا لباس بشری ضرورت ہے مسلمان ہو تو بھی پہنے گا اور کافر ہو تو بھی پہنے گا یہ انسان اپنی گرمی کا عربوں کے اندر وہ گرمی تھی تو گرمی کے موسم میں نبی نے اپنے سر میں پگڑی باندھی وگرہ پگڑی اس لیے نہیں باندھی کہ عبادت تھی پگڑی اس لیے کہ عربوں کا مزاج یہ تھا ان حضرات کا محول اور مزاج تھا اس لیے وہ پگڑی بینتے کہتا ہی نبی نے سر میں نبی نے اپنے سر میں تیر لگایا وہ عبادت سمجھ کر نہیں بلکہ اس لیے کہ تیر سے انسان کے جسم کو فیدہ پھولتا ہے پیغمبر نے آنکھوں میں سرما لگایا مگر وہ عبادت سمجھ کر نہیں بلکہ اس لیے سرما حضور میں لگایا اس نے آنکھ کے اندر بینائی میں طاقت آ دی ہے اس ظالم نے کہا کہ پیغمبر کے عمال دو قسم کے ہیں جو کام نبی نے بطور عبادت کے کیے وہ کام کرنا امت کے لیے ضروری ہے لیکن جو کام پیغمبر نے عبادت کے طور پر نہیں بلکہ بطور بشری ضرورت کے کیے یہ کام کرنا امت کے ذمہ نہیں ہے اور اس کے لیے وہ مستقل طریقہ بھی نہیں ہے لباس بشری ضرورت تھی جیسا چاہو پہنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتہ بشری ضرورت تھی آپ جیسا چاہو پہنو ریائش انسان کی بشری ضرورت ہے آپ جیسا چاہو استیار کرو یہ سب بشری طرح دے ہیں اس میں شریعت نے کسی کو پابند نہیں کیا میں دوست میں یہ بات کیا لگو ایک ذات تھی ایک ذوگہ آج کا ایک ذوگہ پیغمبر کے صحابہ کا ہم کہتے ہیں اس تقسیم کو کرنے والا وہ شخص ہے جو عشق سے خالی ہے جو درد نبوت سے خالی ہے جو پیغمبر کی محبت سے خالی ہے ایک صحابہ وہ تھے جنہیں پیغمبر سے پیان اتنا تھا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نوایات میں آتا ہے حضور تشریف فرماتے ایک صحابی ہے صحابی کا نام معاویہ تھا رضی اللہ عنہ یہ معروف حضرت معاویہ نہیں ایک اور صحابی تھے ان کا نام حضرت معاویہ تھا رضی اللہ عنہ آئے اور صدی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حضور نے اپنے گرے بانگ کے بٹن کھول لیتے حضور یوں بیٹھے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ غیر معروف صحابی وہ زندگی پر اپنا گرے بانگ بند نہیں کیا کس نے پوچھا حضرت آپ بٹن کیوں نہیں رکھاتے فرمایا جب میں نے محمد کو دیکھا تو بٹن کھولے ہوئے تھے میرا جی نہیں چاہتا میں بٹن کو لگاؤں صحابی رسول تھے حضرت ابو معذورہ رضی اللہ عنہ نبی پاک سلام جا رہے تھے راستے میں گزر ہوا حضرت بیلان سے فرمایا ازان دو بیلان نے ازان دی مشرقین کے بچے بھی تھے وہ جمع ہوئے انہیں نقل کی ان میں سے ابو معذورہ بھی تھے انہیں نقلی کے طور پر ازان پڑی حضور نے فرمایا اس کو پکڑو وہ بچے دوڑے صحابہ نے ابو معذورہ کو پکڑ دیا حضور نے فرمایا بیٹا ابو تم کیا کلمات کہہ رہے تھے ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کلمات درگے کلمات آدانی کیے حضور نے فرمایا نہیں بیٹا وہ کلمات دورا ہو جو تم نے دورا ہے حضور نے کہا دی اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا حضور صحب سے کہو اپھر کہا دی اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابو معذورہ کے سر پہ اللہ کے پیغمبر نے شفقت اور محبت کا نبوت والا ہاتھ رکھا ابو معذورہ کے جن میں ایمان ہوتر گیا وہ کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئی حضرت ابو معذورہ جوانی گزر گئی حضرت ابو معذولہ کے بال روایات نہ تھا عورتوں کی درہ بلکہ عورتوں سے بھی لمبے ان کے رواحوں کے اپنے بال یہ کمر سے نیچے گزرتے کسی نے کہایا تم کیسے انسانوں بال کاٹ لو فرمایت کیسے کاٹ لو ان باتوں میں محمد کا ہاتھ رکھا ہے ان بالوں کو میں کار نہیں سکتا حضرت ابو حریان رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بال کاٹنے سے انکار کر دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے لکھ لے حضرت عمر ایک میدان میں جا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جان بوز کے اپنے پون کو یہ چھڑا مارا اور پسر کے ساتھ اور گر پڑے پھر چلے کسی نے موچے حضرت آپ نے خود جان بوز کے اس روڑے اور پسر کے ساتھ اپنے پون کو مارا اور گرے پھر چل پڑے حضرت عمر فرمانے لگے میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا حضور یہاں سے گزرے پر غمبر کو یہ چھڑا لگا پر غمبر گرے تو مجھے حیاتی بغیر گرے یہاں سے گزر جاؤں یہ صحابہ سے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ سے خچر میں سوابتے سفر میں جا رہے تھے ایک مقام پہ غلام سے فرمایا اس میرے گوڑے یا خچر کو روکو اس نے روچ دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواہی سے نیچے اترے اور ایسے بیٹے جیسے انسان بشاپ کرنے کے لئے کضائے حاجت کے لئے بیٹتا ہے پھر اپنے گوڑے پہ سواہی سے چل دیئے اس غلام نے کہا حضرت اگر آپ نے حاجت نہیں تھی کضائے حاجت نہیں تھی آپ یہاں پر اتر کے بیٹے کیوں آپ کیوں بیٹے ہیں آپ نے وقت ضائع کیا اچھی رفتان میں جا رہے تھے فرمایا مجھے ضرورت تو نہ تھی لیکن ایک مرتبہ جیسے ہم جا رہے ہیں اس طرح میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھا حضور نے یہاں پہ سواری رکھوائی اور پیغمبر قضائے حاجت کے لئے بیٹھے تو میرا جی چاہتا ہے کہ جاتے پیغمبر کی یہ عدا بھی زندہ کر دو میرا جی چاہتا ہے میں حضور کی عدا بھی زندہ کر دو میں اس لئے کہ تو آپ صحابہ کا عشق دیکھیں حضرت ابو غریرہ کا نام میں بھی مانتا ہوں ابو غریرہ نہیں تھا ابو غریرہ کا نام عبد الرحمن تھا غریرہ عربی زبان میں بلی کے بچے کو کہتے ہیں حضرت ابو غریرہ ابو غریرہ جیلہ نے کا زوب تھا وہ بطرییں چراتے رہے چرواہے تھے اپنے پاس ایک بلی رکھی ہوتی ایک مرد با اللہ کے پیغمبر نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا یا ابا غریرہ اے بلی والے ابو غریرہ کو اللہ کے پیغمبر کا نام اتنا پسند آ گیا وہ فرماتے مجھے عبد الرحمن مک ہو ابو غریرہ کو عبد الرحمن مک ہو مجھے ابو غریرہ کو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کے صحابی تھے سفینہ کشتی کو کہتے ہیں اب سفینہ نام تو نہیں ہے یہ معروف صحابی وہ تھے جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے جب صحابہ افریقہ کے جنگلوں میں گزرے وہاں پہ دیکھا کہ شیر بھی تھے اور جنگل جنگل کے جانوار تھے حضرت سفینہ رکھنے ہو کے وہ جنگل میں اعلان کیا تھا اے جن جو مجھے رہا بتانے کیلئے آیا ہے حضرت سفینہ ساتھ چلے وہ صحابہ کے ساتھ پہنچا کر آیا نام سفینہ نہیں تھا نام اور تھا اللہ کے نبی نے دیکھا یہ بوجھ اٹھا لیا کرتے تھے حضرت نے محبہ فرمائے تو تو کشتی رکھتی ہے سفینہ اللہ فرمائے میرے نام کو چھوڑ دو اب مجھے سفینہ ہی کہا کرو کیونکہ حضرت سے محبت تھا میں کہتو زاکر نائک ظالم تو پیغمبر کی محبت سے خالی ہے اس لئے تو نے کہا عادت اور ہے عبادت اور ہے ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کم نے سر پہ کپڑا تو رکھنا ہی ہے نا یوں رکھو جیسے پیغمبر نے رکھا کم نے کپڑا تو پیل نہیں ہے نا یوں پیلو جیسے پیغمبر نے پینا حضرت انس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا شمائل ترمزی روایت ہے حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ایک مرتبہ میں گیا اللہ کی پیغمبر کھانا کھا رہے تھے میں نے حضرت سے علم کے سامنے ایک برطن دیکھا برطن میں حضرت سبجی کو اٹھا رہے تھے تلاش کرتے ہوئے میں نے دیکھا کون سی سبجی ہے فرمائے کہ قدو ہے میں نے نبی پاک کو دیکھا وہ قدو کو برطن سے اٹھا اٹھا کے کہتے تھے انس فرماتے ہیں اس دن کے بعد مجھے قدو سے زیادہ محبوب میں غزہ نہیں تھی یہ آدائش ہی نا اب حضرت انس کا ذوق اور تھا تو جا کر نائک ہوتا وہ کیا کہتا ہے کھانا ہی ہے نا مجھے مشری پسند ہے تمہیں قدو پسند ہے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں صحابہ نے خدا کی قسم اپنی محبت کو پیغمبر کی مزاج میں فرح کر دیا تھا صحابہ نے اپنی خواہش کو حضرت کے قدموں میں ڈال دیا تھا یہی وجہ تھی میرے اللہ نے حضرت کے ساتھ صحابہ کے نام کو زندہ کر دیا میں نے بات اس لیے اٹھائی حضرت کا نام ابو حرارہ نہیں تھا ہم مانتے ہیں لیکن اگلی بات بھی کہتے ہیں کم اکل وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ابو حرارہ کمان اے بلی کا باپ ہے ان کو دب ان کا معانا بھی نہیں آتا عربی زبان میں جیسے اب ان کا معانا باپ ہوتا ہے اسی طرح عربی زبان میں اب ان کا معانا والا بھی ہوتا ہے ہمیشہ ابو حرارہ کا معانا اب ان کا معانا باپ نہیں ہوتا اللہ کے پیغمبر اپنے گھر گے اپنے گھر کے دروازے پہ دستک دی اپنا گھر نہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کو گھر گیا دیکھا تو اپنی بیٹی لکھتے جگر اکیلی ہے پوچھا زہرہ علی کدھر ہے انہیں کہ حضرت علی بھشے لگا ہے فرمایا کہ آنگے کہ حضرت کو تو مسجد میں لیٹے ہوئے مسجد میں چلے گے اللہ کے پیغمبر کے